اسلام علیکم ڈیسٹورنٹس آج کس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ٹینتھ کلاس کی صحت و جسمانی تعلیم مطلب ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن جو ہے اس کا چیپٹر بائیس جو ہے وہ گیس پیپر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ٹیسٹ کی صورت میں یہ گیس پیپر بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے اسی طرح ان کو تیار کرنا ہے بہت ہی امپورڈڈ یہ کوسٹنز ہیں شار بھی اور لونگ بھی تو غور سے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے چینل سبسکرائب کر دینا ہے دوسرے تک جو ہے اس ویڈیو کو پہنچانا ہے تو سب سے پہلے جو چپٹر نمبر 1 ہے ٹینتھ کلاس کی فیزیکل ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن کا تو اس کا پہلا سوال ہے شارڈ کوسٹن پہلے پھر لونگ کوسٹن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ڈسکیس کرتے جائیں گے سب سے پہلا کوسٹن جو ہے جسمانی فیٹنس کی اہمیت بازے کرنے کے لئے چاند نقاض لکھیں ایک اچھے کھلاڑے کو کس قسم کی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے ایک اچھے کھلاڑے میں کون سا جذبہ نمائیہ ہونا چاہیے اطاعت کے حوالے سے ایک اچھے کھلاڑے کو کیسا ہونا چاہیے ایک اچھے کھلاڑے کا خود اعتماد ہونا ضروری ہے وضاحت کریں ایک اچھے کھلاڑے کی جسمانی فیٹنس کیسی ہونے چاہیے ایک اچھے کھلاڑے کو جسمانی لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے ایک اچھے کھلاڑے کے قوت برداشت کیسی ہونے چاہیے ایک اچھے کھلاڑے کامیابی کنجی کس کو سمجھتا ہے پھر اس کے لونگ کوسٹن جو ہیں اچھے کھلاڑے کے اصاف بیان کریں اچھے کھلاڑے کی بنیادی خوبیاں بیان کریں اور فیزیکل فٹنس کے حوالے سے فٹنس کے عوامل تفصیلاً بیان کریں تو یہ اس کا چپٹر نمبر ون کے شارٹ اور لونگ امپورٹنٹ کوئسٹن اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو آپ ان کو ٹیسٹ پیپر کی صورت میں یہ بنے ہوئے تو آپ نے ان کو اسی طرح تیار کر لینا ہے خود سیلف ٹیسٹ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں انہی کو لے کر سب سے پہلے کوئسٹن جو ہے نارمل زندگی گزانے کے لئے کیا کرنا چاہیے دوسرا کوئسٹن ہے ایک بچہ رومال لے کا دہروں کے باہر کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے تیسر کوئسٹن ہے اگر رومال گرانے کے خبر متعلقہ بچے کو ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے چوتھا کوئسٹن ہے ان بچوں میں سے ایک بچے بار کس کام کے لیے مقرر کی جاتی ہے ڈوج حال میں کتنی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اندر والی ٹیم کے کھلاڑی کیا کرتے ہیں کونسی ٹیم فاتحہ کھلاتی ہے اس کھیل میں کونسا بچہ کھیل سے خارج ہو جاتا ہے لنگڑا ڈاک دوڑ میں بچوں کتنی ٹیمیں میں تقسیم کیا جاتا ہے پھر اس کے تفصیلی سوال ہیں مدد زیل پر نوٹ لکھیں نمبر ایک تاکب کے کھیل نمبر دو دائرے کے کھیل دوسرا ہے نوٹ لکھیں جھانسہ دینے کے کھیل اور ڈاک دوڑیں اور تیسرا ہے چھوٹے رکوے کے کھیلوں کے فوائد تحریر کریں اس کے بعد ہم نیکس چپٹر کی جانی موگ کرتے ہیں پہلے لونگ کویسٹن یہاں پہ تھوڑی اوپر نیچ ہوگی ترتیب لونگ کویسٹن ہے کامتی نقاعث کے اصلاحی ورزشوں کی اہمیت اور کامت سے کیا مراد ہے کامتی نقاعث کی اصلاحی ورزشوں پر تفصیل ڈالیں شارڈ کویسٹن سینسی بنیاد پر جسمانی تربیت و مہارت میں بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے نتنے طریقہ کار کیوں استعمال کیے جاتے ہیں دوسرا ہے انسانی جسم کس کا مجموعہ ہے تیسرا ہے کامت کی درستگی کے انصار کس پر ہے چوتھا ہے درست کامت کس قسم کی شخصیت کی اینہ دار ہوتی ہے پانچوہ ہے اگر جسم کے مختلف اعضاء کی نسبت میں فرق آ جائے تو جسم کیسا نظر آئے گا کامتی نقاعث کس عمر میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بچوں کی ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں نیکسٹ ہے کامتی نقاعث کی اصلاح کب تک ممکن ہے کامت پر کون کون سی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں پیلا سوال سنٹر لینڈ کہاں لگائی جاتی ہے دوسرا پینیلٹی سٹروک کا نشان کہاں لگائی جاتا ہے تیسرا وقفے کے بعد کون سی ٹیم کھلاڑی کا آغاز کرے گی چار پہ اگر بال سیڈ لینڈ سے باہر چلی جائے تو کھیل کا آغاز کون کرے گا پانچوہ ہے گول کن صورتوں میں ہوتا ہے چھٹا ہے ٹیبل ٹینس کا کھیل کہاں کھیلا جاتا ہے نیز اس میں کتنے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں ساتھوہ ہے نیٹ کو کس کی مدد سے پول کے ساتھ باندھا جاتا ہے آٹھوہ ہے ٹیبل ٹینس کا ریکٹ کیسا ہوتا ہے نام ہے ریکٹ کرنے کا اصول بیان کریں یا طریقہ بیان کریں اس کا لانگ کوئسٹن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہے ہاکے کے کھیل کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے نیز کھیل کے دوران سرزد ہونے والی خلاف ورزیاں بیان کریں دوسرا ہے ہاکے کھیل کے عام قوانین بیان کریں تیسرا ہے مدرجہ زیل پر نوٹ لکھیں فری ہٹ یا ہٹ لگانا نیکس چیپٹ کی جانی موو کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے شارڈ کوئسٹن پہلا شارڈ کوئسٹن ہے ڈسکس تھرو وی مقابلے میں کھلاڑی کو کتنی باریاں دی جاتی ہیں دی جائیں گی کھلاڑی بہتر گرفت کے لیے ہاتھوں پر کیا استعمال کر سکتا ہے کھلاڑی اپنی ریڈ کی ہٹی کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے کھلاڑی کی کونسی کوشش صحیح شمار ہوگی ڈسکس پھینکنے کے کتنے طریقے ہیں کھلاڑی کی کامیابی لکھیں بیٹرن پکننے کا طریقہ لکھیں غیر بسری طریقہ بیان کریں لمبی چھلان کے سلسلے میں دوڑنے اور اچھلنے کا مرحلہ کس طرح تیہ کیا جاتا ہے اس کے تفصیلی سوال ہیں لمبی چھلان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کے مقابلے کے قوانین اور کھلاڑیوں کی نکامی پر روشنی ڈالیں دوسرے سوال ہے لمبی چھلان کی مہارتیں تفصیل سے بیان کریں اور امپورٹن سوال ہے ریل ریس سوہ ملٹیبلہ چار میٹر دارگ دوڑوں کی وضاحت کیجئے نیسٹ قویسٹن چیپٹر مقصد سوالات تفریع کس قسم کی سرگرمی ہے کون سے مشاغل زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیمپنگ سے کیا مراد ہے کیمپنگ طلبہ و طلبات اور نوجوانوں میں کیوں ہر دل فریز ہے کیمپنگ نوجوان نسل کو کیا سکھاتی ہے ہائکنگ کے لیے کس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ہائکنگ کرنے کے لیے کس کا ساتھ جانا بہت ضروری ہے ہیکرز کو کن کی رہنمائی میں سفر کرنا چاہیے ہائکنگ کے لیے کن ہائدائیات پر عمل کرنا چاہیے اگر تفصیلی سوالوں کے بات کریں تو تفریع سرگرمیوں کی گروہ بندی تفصیل سے بیان کریں کیمپنگ کی اہمیت اور ضرورت پر نوٹ لکھیں ہائکنگ پر تفصیلی نوٹ لکھیں نیکسٹ اس کا ہے گھر انسان شارٹ کویسٹن گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس جملے کی وضاحت کریں دوسرا ہے سکول کا صحت مندانہ محول بچوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے تیسرا ہے کمیونٹیز ہیلت سے کیا مراد ہے چوتھا ہے یہ کمیٹیاں امراض پھیلنے کے صورت میں کون سے اقدامات اٹھاتی ہیں ہوا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دھوپ ہوا کو صاف کرنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے پودے کس طرح ہوا کو صاف کرتے ہیں شبنہ ہوا کو صاف کرنے کے سلسلے میں کیا کردار ادا کرتی ہے میونس پر کمیٹی کا کیا فرض ہے دوسریلی سوال کی بات کریں گھر کی حفظان صحت کی امیعہ تحریر کریں معاشرے کی حفظان صحت پر نوٹ لکھیں حیضہ کیا ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے اس کی علامات اور روک تھام کے تحریر کے لکھیں دیو سٹونرنس یہ آپ لوگ کا گیس ہے ٹیس پیپر بھی کہہ سکتے ہیں ٹینتھ کلاس کی فیزیکل ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن کا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا سپیشل تھینکس تو سر عثمان کھٹ کی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ